بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پہلے دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کھانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے پھر دوسرے دن عیسائی دعا کرے گا تو جو بزرگ تھے مسلمان تھے انہوں نے پھر پہلے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانی میں مسلمان ہوں اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرما دے اور ہمارے لئے کھانے کا انتظام فرما دے کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ رزق دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری مخلوقات کو کون عزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جب دعوت کی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ نہیں میں کروں گا تو پھر جب سلمان علیہ السلام نے دعوت تیار کی کھانا پکایا سارا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ بھیجیں اپنی مخلوق تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ میں کون سے مخلوق بھیجوں انہوں نے کہا کہ پانی والی مخلوق بھیج تو پانی والی اللہ تعالی نے مخلوق بھیجی ایک مشلی آئی اور سلمان نے جو پانچ شے مہینے سے اتنا کھانا تیار کیا تھا وہ سارا ایک لکمے کے اندر کھا گئے سلمان حیران پریشان سلمان علیہ السلام تو مشلی کہنے لگی اللہ تعالی سلمان علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اللہ تعالی تو مجھے اتنے جو ہے وہ لکمے ایک دن میں دو تین مرتبہ دیتا تھا تمہارے کھانے سے تو میرا پیٹ نہیں بڑھا تو سلم علیہ السلام کو سمجھ آگئی کہ وہ مخلوق خالق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ مخلوقات کو رزق دے سکتا ہے انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے انبیاء کرام کے بس کی بھی یہ بات نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا تو بزرگ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی بزرگ کی دعا کو قبول کیا اور ایک بندہ برطن میں تشتری میں کھانا لے کر آیا انہوں نے کھانا کھایا خوب سے رہ کر مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی اور اسلام کی حکانیت کو ظاہر کر دیا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے پھر سوچنے لگا کہ دوسرے دن عیسائی کی باری ہم دیکھتے ہیں عیسائی کیسے دعا کرتا ہے تو پھر دوسرے دن عیسائی ایک طرف گیا اس نے دعا کی تو جب دعا کی تو پھر بندہ بھنا ہوا گوشت لے کر آیا مسلمان کے لئے ایک برطنہ تھا یہ عیسائی کی دعا پر دو برطنہ آگئے مسلمان بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی جو ہے سچا مذہب تو اسلام ہے اب یہ عیسائی میرے سے بازی لے گیا اس کی کیسے دعا قبول ہو گئی میرے سے بھی زیادہ اس کو کھانا آگئے حالانکہ مسلمان تو میں ہوں بہت پریشان ہوا کھانے بیٹھے لیکن اس سے کھایا نہیں جا رہا تو عیسائی نے بزرگ مسلمان بزرگ سے کہا بھئی آپ کھانا کھائیں پریشان کیوں ہے میں آپ کو پھر دو خوشخبری سناؤں گا آپ کھانا تو کھائیں اس نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا مجھے پہلے یہ خوشخبری سناؤں کیا خوشخبری ہے یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا میں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یہ تیرا ہی بندہ ہے اس بندے کی برکت سے جو ہے وہ تو مجھے کھانا عطا فرما رزق عطا فرما تو تمہاری ہی برکت سے یہ رزق آیا ہے تم مسلمان ہو ایک مسلمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا میں نے کوئی خود دعا نہیں کی کہ اللہ میں عیسائی ہوں رزق دے تو ایک خوشخبری تو یہ ہے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ کر اس واقعے کو دیکھ کر میں اسلام لے آیا ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے بھائی دوست اب بزرگو تو یہ جو ہے اس سے پتا چلا کہ رازق کون ہے اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی پرشانی آتی ہے کوئی بھی رزق کا عامل ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والے ہیں مخلوقات کو دینے والے انسانوں کو دینے والے جنات کو دینے والے پانی کے اندر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے پتھروں کے اندر جو کیڑے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے مٹی کے اندر ہیں سمودروں کے اندر ہیں ہمیں نظر نہیں ہے لیکن سب کو کون دے رہا ہے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رازق ذات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین جو ہے وہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کی تفیق عطا فرمائے